چلیے بڑھتے آگے آپ ذرا ملک کے اندر کی کیا کچھ صورتحال ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کوویڈ ویکسینیشن کے پروگرام کا اس مرحلے کا پہلا پہلا ویجول جو ہمارے پاس آیا ہے وزیراعظم کا کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جہاں پر ملک کے اندر اس وقت سب سے زیادہ خبر سرکیوں میں کہ وزیراعظم نے کوویڈ ویکسین کی پہلی خوراک لیے ہے اور دوسرے مرحلے کا آگاز اس وقت ملک میں ہو گیا ہے ملک کے اندر کوویڈ ویکسین کے خلاف جو مرحلہ شروع ہوا ہے پہلے وزیراعظم نریندر موڈی نے ایمز نئی دلی کے ایمز اسپیتال میں کورونا ویکسین لے خوراک ٹیکہ لگوایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی جو بائیو ٹیک ویکسین ہے وزیراعظم کے جانب سے انہوں نے اس کا ٹیکہ لیا ہے پہلی تصوریہ اب ہم کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ایمز کے اندر جو مہم شروع ہوئی ہے اس کے تحت انہوں نے وہاں پر ویکسین لگوایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویکسین لگانے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے ملک کے ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ جو فسائنس دان ہیں انہوں نے کورونا مخالف ویکسینیشن میں کام کیا ہے ویکسین تیار کی ہے یہ قابل تعریف ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہیں جو اہل ہیں اس ویکسین کو لینے کے لیے ان سے اپیل کی ہیں کہ وہ ویکسین لے تاکہ جو ملک کو ہے اسے کوویڈ پری بنایا جائے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزرعظم نے آج صبح ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے راجدانی دلی میں واقعی ایمز اسپتال میں وزرعظم نے جہاں پر کوویڈ بچاؤ سے ٹکا لگوایا اور اس کے بعد یہ ٹویٹ بھی کیا جہاں پر وزرعظم نے ٹویٹ کر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ٹکا لگوایا ساتھ ہی ہم سب کو مل کر ہندوستان کو کورونا سے پاک بنانا ہے نجات دلانی ہے جو ٹویٹ بھی آپ اپنیٹیو سکرین پر دیکھ رہے ہیں وزرعظم کی ویکسین لگانے کے بعد اس بات پر جہاں پر ایک فیس بک پر بھی وزرعظم نے پوسٹ میں جانکاری دی کہ انہوں نے ایمز میں کورونا وائرس ویکسین میں پہلی خوراک لی ہے جس کی تصویر بھی انہوں نے اس کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن ساتھ ہی وہ تصویریں بھی آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ملک کو کوویٹ فری بنانے کی وزرعظم کے طرف سے اپیل کی گئی اور خود ویکسین کا ڈوز لیا اور پورے ملک کے اندر آج یعنی یہ کم ماد سے جہاں پر کوویٹ ویکسینیشن کے پروگرام کو پہلے ہی ہری جھنڈی سولہ جنوری کو دکھائی تھی وزرعظم نے آج اس کا دوسرا مرحلہ تھا اور دوسرے مرحلے کے تحت آج جب پورے ملک کے اندر سرکار کا جو اب تک کا ٹارگٹ ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر تیس کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کی تیاری ہے جن میں پینتالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کے لوگ جنہیں مختلف امراض میں جو مبتلا ہے انہیں ترجیب بنیادوں پر انجیکشن لگایا جائے گا اور دوسری بات کہ ساٹھ سال سے اوپر جن کے عمر ہے انہیں بھی اسی مرحلے کے تحت چھ مارچ سے مزید اس میں تیزی لائے جائے گی اور آج ہی اس کے لئے ریجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے تو وزرعظم کی طرف سے ویکسین لگوایا گیا ہے سب سے اپیل کی گئی ہے کہ ویکسین لینے کی جو اہل ہیں میں ان سب ہی سے اپیل کرتا ہوں ٹکہ لگوائیں ساتھی ہم سب کو مل کر ہندوستان کو کورونا سے پاک بنانا ہے وزرعظم کی طرف سے ڈاکٹروں کی سائنس دانوں کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے ڈاکٹروں اور سائنس دانوں نے کورونا کے خلاف جو عالمی جنگ میں صورتحال تھی اس سے نپٹتے ہوئے مضبوط قدم اٹھایا اور مضبوطی کے طرف اس وقت پورا ملک گامزن ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ویکسینیشن کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا جارہا ہے جب بات ویکسینیشن کی ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کو ریجسٹریشن کے پروسیس کی بھی بات بتاتے چلیں آج ہی ملک کے اندر جہاں پر ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے تو کووین نام کی جو اپلیکیشن ہے اور اس پیچھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کووین نام کی جو اپلیکیشن ہے اس کے تحت کام آج سے شروع ہوگا یعنی جو ریجسٹریشن کا پروسیس ہے آپ ویکسین لگوانا چاہیں گے تو کیسے تھوڑی دیر میں آپ کو جمکشمیر بھی لیے چلیں گے چونکہ جمکشمیر کے اندر بھی سرکار کی طرف سے کچھ اسپتالوں کو تیاریاں دی گئی ہیں کوویڈ ویکسینیشن کے پروگرام کی تیاریاں جہاں پر تیز کر دی گئی ہیں گوہر آپ کو کچھ اور ڈیٹیلز بتائیں گے اور اس کے بعد جو کووین اپ کے ذریعے آپ کیسے جمکشمیر سے لے کر کنیا کوماری تک ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کوویڈ ویکسینیشن پروگرام کے لیے وہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں ویکسینیشن کے حوالے سے جمکشمیر میں بھی تیاریاں تیز ہو چکے اور آج جمکشمیر کے اندر بھی کرونا مخالف ویکسین جو ہے وہ ٹھیک ہی لگوائیں جائیں گے حکومہ نے چونتیس پریویڈ جو نیجی اسپتالوں کو اجازت دی ہیں اس سلسلے میں اور یوٹی میں گیارہ سو سرکاری کلینیکس اس حوالے سے ایکٹیوم ہیں یہ انتظامے کی جانب سے اس کی جانکاری دی گئی ہیں نیجی اسپتالوں میں اس کی جو ریٹ مقرر کی گئی ہیں وہ ڈائی سو رکھی گئی ہیں پہلے ہی مرکجی سرکار کی جانب سے جب اس حوالے سے پریس کونفیرنس کی گئی ہیں بازہ اب تطور پر اعلان کیا گیا ہے کہ سٹھ سال کی عمر کے لوگوں کو جو ویکسین فرام کی جائے گی یا کماریس یعنی کی آج سے اور اس کی قیمت جو ہے پریویٹ اسپتالوں میں رکھے گئی ہیں دو سو پچاس روپ جبکہ سرکاری اسپتالوں کے اندر یہ فری ہوگی مفت ملے گی اور ساتھی ساتھ جو پینتالیس سال سے انسٹھ سال کی عمر کے ہیں جو مختلف امراض کے شکار ہیں انہیں بھی یہ ٹکے لگوائے جائیں گے اور ساتھی ساتھ اس کے لیے جو ہے بازہ اب تطور پر جو اہل ہوں گے انہیں یہ ٹکے لگوانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے جب مکشمیر کے اندر گیارہ سو ایسے کلینک سے سرکار کے طرف سے جہاں پر تیاری کی گئی ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر یعنی ویکسینیشن کا پروسس آگے بڑھے گا تو یہاں پر ٹکے لگوائے جائیں گے اس کے علاوہ چونتیس جو پرائیویٹ اسپتال ہیں سرکار کی طرف سے جن مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جو اسپتال چنے گئے ہیں جہاں پر ویکسینیشن کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا اور ویکسینیشن اس مہم کے دوران لوگوں کو ٹکے لگوائے جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اسپتالوں کے نام بھی ہے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے آپ کو ذرا سرنگر لیے چلتے ہیں چونکہ جمہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو وادی کشمیر سے بھی جب اسپتالوں کی فیرش سامنے آئی ہے پرائیویٹ کلینکس کی تو وہ لسپی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کشمیر بیورو چیف ہلال ہنجوری بھی جائن کر چکے ہیں بہت شکریہ ہلال جائن کرنے کے لیے یہ جو سرکار کی طرف سے فیرش جاری کی گئی ہے کون کون سے حصوں میں اسپتالوں میں تیاریاں کی گئی ہیں جہاں پر اب ویکسینیشن کے پروگرام کو مزید آگے بڑھا جائے گا اور پروٹوکال کیا کچھ رہے گا دیکھئے آصف یہ پورے جینڈ کے کے لیے اب دوسرے مرحلے کے لیے تیاری ہو چکی ہے جس میں جو آسٹ کی ایج جو ہے اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں جو بزرک کیٹیگری میں آتے ہیں انہی کو اس زمرے میں لائے جا چکا ہے اور اس کے لیے 34 ہسپیلز جو ہے جمہ کشمیر کے گیارہ عزلہ کے لیے ان کی نشاندی ہوئی ہے جس میں سے پانچ جمہو اسو بے سے تعلق رکھتے ہیں اور چھے سینگر سے کشمیر ڈیوڈن سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے جو کی پرائیویٹ ہسپیلز میں چارجز بھی ہوں گے اس ویکسین کے لیے یہاں پورڈوز ڈائی سو روپے تک جو ہے وہ وصول کیا جائے گا جو بھی یہاں پر کرانا چاہے گا لیکن جو گارمنٹ ہسپیلز ہے اس کے لیے پی ایش سیز جو ہے لگ بک گیارہ سو کے آس پاس پی ایش سیز کا اندخاب ہوا ہے ان کی ایڈنٹیفکیشن ہوئی ہے اور سوالے سے بعد اپتا ایک ڈیریکٹو بھی چلا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب واری کشمیر کے اندر اور جمہو صبح کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ کورونا وائرس کا مقابلہ کیا ہے جیسے کہ کیونکہ اس سے پہلے وہ جو پہلا مارا تھا اس میں ہیلتھ کیر ورکرس آئے تھے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ابھی بھی لگ بک ساتھ سے ستر بیسٹ کے آس پاس جو سٹاف ہے جو میڈکس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو ہیلتھ کیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی ویکسینیشن ابھی بھی نہیں ہوئی ہے جس کی بڑے سے جو ان کا پیریڈ تھا یعنی ان کو جو مدد تھی انہیں ویکسینیشن کی تو اس میں بھی ابتاؤسی کی گئی ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے یہاں ہم کہیں گے پیشتر جو ہیلتھ ورکرس ہیں وہ ابھی بھی اس ویکسینیشن سے دور ہے کیونکہ ایک ڈر ایک خوف جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے پائدہ ہو گیا ہے تو اس میں بھی کئی نہ کئی گارنمنٹ لیول پر بھی جو ایک پروسس چلنا چاہے تھا کہ ان کے ذہن سے یہ چیز نکالنے کے حوالے سے اس پہ بھی کوئی کوشش میرے خیال سے نہیں ہوئی ہے وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیر ورکرس جو ہے جنہیں یہ ویکسینیشن دینا ہے باقی لوگوں کو جب وہ خود ویکسینیشن سے دور رہیں گے تو اس کے بعد اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور عوام پہ کیا امپیکٹ ہوگا وہ ہم سب کے سامنے آیا ہے اچھا ہلال ایک چیز اور بھی اس میں جب آپ نے ہلتھ ورکرس کی بات کی تو آج ہی سیکنڈ فیس کے لیے یعنی جو اوفیشل اناؤنس ہو گیا ہے پرائیم مینسٹر سے جس کا آگاز دوبارہ ہوا دلی سے یہاں پر ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن پروسس آج سے شروع ہو رہا آن لائن یعنی کووین ایپ کے تروں وہ جیسے کرنا ہوگا اس پر تھوڑی دیر میں جائیں گے لیکن وہ جو اعتماد کی باحالی آپ ذکر کر رہے ہیں کیا اتنے لوگ اس وقت آئیں گے اس ویکسینیشن پروگرام کا سیکنڈ فیس میں حصہ بنیں گے یا خود شاید قدم بڑھائیں لوگ آگے اتنا کونفیڈنس لیول بیلڈ کرنے میں ایڈمنسٹریشن کامیاب ہوئی ہے ابھی تک دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں جو عوام کا اعتماد ہے اس کو حاصل کیا جا چکا ہے کیونکہ شک و شبات پہلے سے یہ رہے ہیں کیونکہ دو تین اس کے بتایا جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ویکسین ایفیکٹیو نہیں ہے اس سے کچھ جو ہے حاصل نہیں ہوتا ہے نمبر دو لوگوں کے اندر یہ بھی شک و شبات ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور خاص طور پر جو انمیریڈ لوگ ہیں چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے اندر زیادہ جو ہے پریشانی لاکھ ہو گئی ہیں کہ وہ شادی کے بعد بچہ پائدہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا یہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں لیکن جب ہم بڑے کینواز پر دیکھتے ہیں پورے انڈیا کی اندر اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے ویکسینیٹ کیا ہے آپ نے بڑے بڑے منسٹر صاحبان جو ہیں انہوں نے ان کی ویکسینیشن ہوئی ہے یہ خوف یہ ڈر تو عوام میں نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن اس سب کے بیچ سرکار کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے ایک کالر ٹیون تک سمیت رکھنا کی جو ہندوستان کے اندر جو ویکسین بنا ہے اس پہ جو شک و شبات ہے وہ نہیں ہونے چاہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کافی ہے بلکہ اس حوالے سے گارورنمنٹ کو بڑے سٹریٹیجی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھا تاکہ ماس لیول پر جو اب ویکسینیشن شروع ہو جائے گی اس میں لوگ پیچھے نہیں رہیں گے کیونکہ اگر ویکسینیشن پوری طرح سے سب ہی لوگوں کو نہیں ہوئی تو اس کے بعد اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے اعتماد بحال کرنا بھروسہ پیدا کرنا وہ سب سے اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے اب یہ بھی ایک اشارہ یہاں سے مل سکتا ہے کہ کتنی لوگ اپنے آپ کو ریجسٹریشن کرتے ہیں جن کی عمر سار سار سے زیادہ ہے وہ بھی پریفر نہیں کرتے ہیں کہ وہ پہلے انجیکشن کرے یا ویکسین کرے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو باقی لوگ پہلے ان کو کھرنے دی پھر ہم دیکھیں گے کیس طرح گا رجہ رہے گا لیکن آج تک جو دیکھا گیا ہے لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے اور ہلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس حوالے سے آگے آنا چاہے کہ جتنے لوگوں کو ابھی یہ ویکسینیشن دیا گیا ہے ان میں تو فیلال ٹھیک رہے ہیں ان میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آیا ہے ان پر کورانا کے خلاف یہ ویکسین کام کیا نہیں کیا دیکھیں کم از کم کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں اچھا حلال ایک چیز بڑی ایسی پیسے ہم دیکھیں گے اس کی کوئی تشیئت آپ تک نہیں ہویا ہے اس فیس میں ہم ایمپورٹن چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ پورے ملک کے اندر آپ تک ویکسینیشن کا جو پروسس ہے اس میں کوئی قیمت آپ کو کوئی پیسہ آدھا نہیں کرنا تھا لیکن آج سے چونکہ جو آپ نے ایک فیرست بھی بتائی ہوسپٹلز کی دو سو پچاس روپے یعنی نیجی جو اسپتال ہوں گے وہاں ڈھائی سو روپے نکلا تو شمالی کشمیر میں جمہو کے کسی خطے میں یا پیر پنچال کے اندر یہ ڈھائی سو روپے کا ہی ملے یہ چیز کیسے انشور ہو گیا اسپتالوں میں دیکھیں یہ تو آپ دیکھا جائے گا چونکہ جو اس کی ریٹس ہے وہ گورنٹ اپ انڈیا نے ہی فکس کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بھی جس کورنر پہ بھی آپ نے اس کو لے جانا ہے تو وہاں پر یہ ڈھائی سو روپے میں ہی ملنا چاہے لیکن ابھی اس کی شروعات جو ہے کشمیر کے اندر نہیں ہوئی ہے ابھی یہ نہیں فرام کیا گیا ہے لیکن جو اس کے لئے designated hospitals ہیں جن کا اس میں لسٹ بھی سامنے آ گئی ہیں جس میں کشمیر کے اندر بھی کچھ ہیں اور جمہو کے اندر بھی ہیں تو اس وجہ سے انہیں پہلے confidence میں لیا جا چکا ہے اور انہیں ان چیزوں کے لئے پہلے سے ہی تیار رکھا جاتا ہے وہ empaneled hospitals ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہاں بھی انہیں وہی جو guidelines ہوں گی جو government of india کی ہوگی health mistake کی ہوگی وہ انہیں unfollow کرنا ہے اور اس کے لئے پہلے سے ایک bond لکھا ہوا ہوتا ہے کوئی بھی hospital جہاں جو بھی سرکار کے کسی بھی scheme کے ساتھ ہے کسی بھی department کے ساتھ empanel ہوتا ہے تو انہیں وہ rules جو ہے اس پر government ہی obey کرنے ہوتی ہیں تو سیم یہاں بھی وہ procedure جو ہے رہے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے extra کسی کو بھی چارج نہیں کیا جائے گا چلیہ بہت بہت شکریہ امیر حلال ہانجری آپ کا یہ تھے بیرو چیف سرینگر امیر حلال ہانجری جو بات کرے تھے کوئی ویکسین کے حوالے سے جانا پرائم منشٹر نریندر موڈی کی جانب سے آج جو ہے ویکسین کی گئے ٹیکہ لگوایا گیا ہے وہیں پر جمع کشمیر کے اندر اور ملک کے اندر بھی اس سلسلے میں جو ٹیکہ لگانے کا کام جو ہے آج ایک اور مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس سلسلے میں اندیا حکومت کی جانب سے مرکز سرکار کی جانب سے ایک ریٹ بھی مقرر کی گئی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ اڈھائی سوئے روپے نیجی اسپتالوں کے اندر لیکن سرکاری اسپتالوں کے اندر فری میں اسے ملے گی اچھا ایک فیرس بھی آپ کے سامنے رکھیں کچھ لوگ اس وقت جو سوشل میڈیا پر پوچھ رہے کس اسپتال کے اندر چونتیس اسپتالوں کی سرکار نے فریس جاری کی ہے ان میں نورت کشمیر سے اگر سٹارٹ کریں تو وسیم میموریل ملٹی سپیشلیٹی ہاسپٹل یہ کپوپارہ کے اندر ہے جہاں پر یہ اوثرائزیشن ہوگی کہ پرائیویٹ ہاسپتال کے اندر یہاں انجیکشن لگوائے جا سکے گا لارڈز ہاسپٹل ڈائیگنوسٹک سینٹر ہے کلگام میں مرسی کڈنی کیئر ڈائیگنوسٹک سینٹر ہے جو کہ پلواما کے اندر ہے کڈنی ہاسپٹل سنوار سرنگر کے اندر الامداد ڈائیلیسز سینٹر یہ سرنگر کے اندر جس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اس بار کڈنی کیئر ڈائیگنوسٹک سینٹر جو سرنگر کے اندر ہی ہے یہاں پر بھی پرائیویٹ یعنی دو سو پچاس روپے کا جہاں سے آپ خریدیں گے یہ وہ ادارے ہیں ویل کیر ڈائیلیسز سینٹر ہے فلورنس ہاسپٹل ہے احمد ہاسپٹل ہے سرنگر کے اندر کشمیر میڈی کو اس کے ساتھ سا جب آپ اندناک جائیں گے تو وانی نرسنگ ہوم کے علاوہ النور ہاسپٹل کو ذمہ داری دی گئی ہے اور جمہوں کے اندر جہاں پر کمل نائن ویجن سینٹر کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اس کے علاوہ ابنے سنا ہاسپٹل بڑھگام کے اندر جمہوں سٹی کے اندر جہاں پر ایک کلینک کو ذمہ داری دی گئی ہے دو سو پچاس روپے کا انجیکشن آپ لیں گے سرنگر کے علاوہ جو خائبر میڈیکل انسٹیوٹ ہے اے ایسٹی ہاسپٹل پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے الہدار رینل کیر ہے اس کے علاوہ نورہ ہاسپٹل سرنگر کے اندر ادھمپور میں کلسم روٹری آئی اور اینٹی اسپتال ان اسپتالوں پر اسپار کی ذمہ داری ہوگی سرکار نے جو دس ہزار سے زیادہ سینٹرز جمہوں کشمیر کے اندر گیارہ سو سے زیادہ کلینکز جہاں پر آپ کو مفت میں ویکسین ملے گی لیکن دس ہزار سے زیادہ سینٹرز کے ساتھ ساتھ نیجی اسپتالوں میں جہاں پر آپ کو ڈھائی سوپے کا ٹکہ لگے گا وہ یہ اسپتال ہیں جو آپ کے سامنے فیرس رگی ہے